بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھیں آمین آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ سے بچوں کے کرتے ہیں جو ان کی دیزائرنگ شیئر کروں گی جیسا کہ موسم چینج ہو رہا ہے اور کچھ کارٹن فیبرک اور کچھ واشن ویر کپڑے بچوں کو پہنائے جاتے ہیں اور پینٹ شیئر درہ کم پہنے جاتی ہے اس موسم میں تو اس کے بعد گرمی آرہی ہے تو گرمیوں میں بھی زیادہ تر کرتے اور شلوار کمیز ہی پہنے جاتی ہے بچوں کو اچھے لگتے ہیں تو میں آپ لوگ سے ان کی دیزائرنگ شیئر کر لوں گی اس سے پہلے یہ ہماری میرم لیٹی ہوئے ان سے ملی لیے اس کو شاید فرش پر سکون آرہا تھا تھنڈا تھنڈا فرش لگ رہا تھا یہ شام کا ٹائم ہے ہم سارے باہر بیٹھے تھے تو یہ اس نے اپنا تکیا لیا اور نیچے لیٹ گئی ہے چلیں جی دیزائرنگ شیئر کر لیتی ہوں آپ لوگوں سے یہ دیکھیں یہاں پہ آگی ہے کنزہ یہ کہہ رہی تھی کپڑے میں نے دکھانے ہیں میں اسے بہل آ رہی تھی بھی جاؤ یہ کنگی کر کے آؤ اس کا بال کر لی ہیں کنگی بیرا کریں سیٹ کریں فوراں ہی ویسے ہو جاتے ہیں مختلف طرح کے تیل بھی استعمال کی ہیں لیکن اسی طرح رہتے ہیں اور گرمیوں میں تو بہت ہی رف اور روکے سے ہو جاتے ہیں ذرا بھی سیٹ نہیں آتے اور ابھی بھی یہ زید کر رہی تھی بھی میں نے ہی دکھانے ہیں کپڑے چلیں جی دیزائرنگ کی طرف آ جاتے ہیں یہ میرے پاس ہے کرتا ہے پہلا اس پہ یہ تھوڑا یہ گریہ کلر کی شیڈ ہے اس میں ہے اور جی یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے مشین کی سلائی کے ساتھ کراس بنایا ہے اور اندر جو سلائی لگی ہوئی ہیں یہ سوئی کے ساتھ چار بار دھاکہ ڈال کے اور اس کو کراس لگا دیئے ہیں اس طرح سے اس کی ریزائنی کی ہے وہ نیچے سے چورس کڑتا رکھا ہے اور یہ بکر مگاہ اس کے باز بنایا ہے اور کچھ اس طرح سے نظر آ رہا تھا ایسے اکراس ہم نے بین پر بھی بنا دیئے ہیں اور چورس بین لگایا ہے اس کا لیکن جو جو اس کی کٹنگ ہے وہ تھوڑی کلائی میں ہے ڈیپ کلائی میں ہے یہ پہنوہ بین اچھا لگتا ہے ہاف بین ہے اور جی یہ دوسرا کڑتا ہے اس کو ہم نے یہ تارکشی والی جو لیس آئی ہوئی ہے جو کل وہ لگائی ہے یہاں سے کٹنگ کر کے اور اس کو نیچے سے ترپائی کی ہوئی ہے تاکہ اس کے سراخ نمائیا ہو اور وہ کپڑا نیچے والا ہر جائے اور یہاں پہ پوکٹ لگا دیا ہے کیونکہ بچوں کو پوکٹ کا بہت شوق ہوتا ہے اور بازو پہ بکرم لگا کے اس کو کفت منایا ہے اور بچوں کو پوکٹ کا شوق ہوتا ہے کیونکہ وہ سامنے پوکٹ ہوتی ہے وہ جلدی پھار لیتے ہیں لیکن سائیڈ والی پوکٹ ہے تو بچے خوش بھی ہو جاتے ہیں اور اس طرح اپنی کوئی نہ کوئی چیز بھی اس میں ڈال لیتے ہیں ایک کرتہ یہ ہے اسمانی کلر میں ہے بلو کلر میں اور جی اس پہ ہم نے کڑھائی کروائی ہے ریٹے کی اور یہ جو کلیوں والا کرتہ کہتے ہیں تویزوں والا کرتہ یہ وہ ہے اور اس طرح سے کچھ ہم نے اسے سلائک کیا ہے اس کے بازو پلین ہے جو سائیڈ والی کنی ہوتی ہے اس کے بازو ہے اس کے آگے کف وغیرہ نہیں لگتے کیونکہ جو کلیوں والا کرتہ اس کے ساتھ ایسے ہی بازو اچھے لگتے ہیں اور اس کو بھی پوکٹ لگائی ہے اور جی یہ ہے چوتھا کرتہ اس طرح سے اس کی دیزائننگ ہے یہ سلائنیاں لگا کر سیدھے پھٹی پہ اور اس طرح گم پائپنگ لگائی ہے ملٹی شیڈ میں یہ آف وائٹ کلر میں اس لیس پہ میں کی ہے اچھا لگ رہا ہے اور اس کے کف بنائے ہیں بکرم لگا کے اور کچھ اس طرح سے چورس دکھائی دے رہے اس کو بھی پوکٹ لگا دی ہے تو جی یہ چار کرتے تھے جو میں نے ریزائننگ کی ہیں اور میں نے ان کی ریزائننگ گابلوں سے شیئر کی ہے سیمپل ان کے ساتھ شلوارے ہیں بچوں کی نار میں شلوارے جس طرح ہوتی ہیں تھوڑی کھولی ہیں بلکل پچاما سٹائل نہیں ہے کھولے میں ہم نے بنائی ہیں اور کچھ اس طرح سے اس کے سلوارے جو میں نے تیار کی ہیں تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی میری ریزائننگ اچھی لگی ہوگی اور میں مزید ویڈیو اس طرح کی لاتی رہوں گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ